صرف سالوں کے گننے سے یوں ہی نہیں من سکتا کوئی آزادی کے جل سے وہ تو ظلم و ستم نائنصافی بھیدواب خوف سے آزادی پر ہے منتے جب تک ہمارے دیش میں بھیدواب دور نہیں ہوگا تب تک کسی بھی آزادی کا کوئی مطلب نہیں اس لئے آج بھی کوئی بھی کتنے اونچے پت پر پہنچ جائے لیکن ایسا نہیں کہ وہ کبھی بھیدواب کا شکار نہ ہوا ہو بینہ برابری کے کوئی بھی آزادی بیمانی ہے اس افسر پر اتب دیز بیدھان منڈل کے سننے متحاس کو بھی یاد کرنا ضروری ہے جس کی پہلی بیٹھاک آٹھ جنوری 1887 کو علاوات کے تھرنڈر ہل مین میموریل ہال میں ہوئی تھی وز 2013 میں سماجوادی سرکار کے کارکال میں اتب دیز بیدھان منڈل کے قورمی 125 ورس پود ہونے پر اتر شتی رجت جہنتی بھوی روپ سے منائی گئی بھارتی گھر راج کے کئی مہتپور وشووں پر ایک سارتھک دشاں میں اتب دیز تدہ اتب دیز بیدھان منڈل کی یادگار بھومکہ رہی ہے ہندی کو راج کاج کی بھاشا بنانے کی پہل سن 1937 میں اتب دیز بیدھان منڈل میں ہی شروع ہوئی جسے سماجوادی سرکاروں نے ہمیشہ آگے بڑھانے میں انگلی بھومکہ نبھائی ہندی اردو ساتھ رہے آزادی کی قربانی میں وطن شما کے پروانے جلتے رہے تھے بھری جوانی میں از فاہ اللہ خان بھگت سنگھ نے جوڑے پرس کہانی میں تم انگریز گیا بھارت سے آگ لگا کر پانی میں